ہلو اسلام علیکم ساتھیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور آن لائن ویشبالائزیشن اور چارٹنگ سروس سے متعارف کراؤں گا اس سے پہلے ہم انفوگرام اور پکٹو چارٹ کے اوپر ٹیٹوریلز دیکھ چکے ہیں یہ ہمارا آخری آن لائن چارٹس اور ویشبالائزیشن بنانے کی سروس ہوگی جس کا ہم ٹیٹوریلز سٹیڈی کریں گے لیکن اس کے بعد ہم دو ماپنگ آپشنز ضرور دیکھیں گے جن کی مدد سے ہم انٹرارٹیو ماپس بنا سکتے ہیں ابھی اس سروس کا نام فلارش ہے اور اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ فلارش.سٹوڈیو اپنے براؤزر میں اگر لکھ کے ٹائپ کریں اور انٹر کریں تو یہ آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر لے آئے گا ابھی یہاں پر مجھے اپ.flourish.سٹوڈیو لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو بھی یوز کرتے ہیں اس ویب اڈرائس کو تو آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ سمپلی گوگل بھی کر سکتے ہیں فلارش.سٹوڈیو اس میں اگران ہمارے پاس سائن اپ کی آپشنز ہیں لیکن آپ گوگل کے ساتھ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں تو میں ابھی اپنے گوگل اگاؤن کے ساتھ ہی یہاں پر لاغ ان کر رہا ہوں اگران فلارش کی بھی کچھ فری فیچرز ہیں اور کچھ سبسکرپشن بیس فیچرز ہیں فلارش کا استعمال ہم نے ابھی ریسنٹی جو ہے وہ اسی شروع کیا کیونکہ اس کے اوپر چارٹس کی بہت ایک اچھی ورائیٹی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ کافی ریفریشنگ ہے اور کافی اس کے اندر گائیڈنس اس کے ٹیمپلٹس کے اندر اویلیبل ہے تو تھوڑے سوفیسٹیکیٹر چارٹس جو ہیں وہ بھی اس کے ذریعے بنایا جا سکتے ہیں سو ابھی آپ فلارش کے جو ہیں ٹیشپورٹ میں آگئے ہیں چونکہ ہمارا فری اکاؤنٹ ہے تو ہمارا سارا ڈیٹا اور پروجیکس پبلک ہوں گے سو لہذا اینیتنگ دیٹ ہی بلد آن ایس وہ لوگوں کو اویلیبل ہوگی آن لائن اگر وہ اس کو ایکسس کرنا چاہیں فلارش کے اندر ہم ویشولیزیشنز بھی بنا سکتے ہیں اور پر کچھ ویشولیزیشنز کو انیمیٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا پر ایک ویڈیو سی جو ہے وہ دیویلپ ہو جائے تو ابھی میں ویشولیزیشن جو کرنے کی اپشن ہے اس پر کلک کر رہا ہوں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مختلف ٹیمپلیٹس یہاں پر دیئے گئے ہیں جن میں سے میں چوز کر کے اپنا جو ہے وہ ویجولیزیشن بنا سکتا ہوں سو بیسیکلی ہمارے پاس کچھ سمپل لائن بار اور پائی چارٹس ہیں سکیٹر پلوٹس ہیں اس کے علاوہ کنیکشن گلوپ ہیں اگر آپ پہلی دورہ فلرش کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلی اس کنیکشن گلوپ کو بنانے کا ایک سمپل ٹور بھی دیا گیا ہوگا you can take that tour and find out کہ اس کو کس طرح سے بنائے دا سکتا ہے سینگ کی ڈائیگرام ہیں، ہائیرارکیز ہیں اس کے علاوہ ہورس ریس چارٹ ہے، آئیکن مپس ہیں مپنگ دے ورلڈ کی اپشن ہے یہاں پر پارلیمنٹ چارٹس ہیں، کوڈ ڈائیگرامز ہیں نیٹ ورک گرافز ہیں، سلوپ چارٹس ہیں اور اس کے علاوہ الیکشن سے لیٹڈ کچھ سپسیفک یوکی اور یو ایس پیس جو ہیں وہ اپشنز اویلیبل ہیں so again آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیمپلٹس یہاں پر فلارش میں اویلیبل ہیں یہ کافی انکنونیشنل ہیں compared to جو پکٹو چارٹ اور انفوگرام میں ہمارے پاس اوپشنز اویلیبل تھیں وہاں پر کافی سٹریٹ فوروڈ اوپشنز اویلیبل تھیں یہاں پر زیادہ ڈیزائن ساوی اور زیادہ ڈیٹا انٹینسیف اوپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی اوپشن کے اوپر کلک کریں so for example اگر آپ نے پہلے کبھی کوڈ ڈائیگرام نہیں بنائی تو آپ اس کوڈ ڈائیگرام کے بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر already کچھ ڈمی ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور یہ ایک ویجولائزیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے so یہ آپ کو اس کا ایک پریویو آرہا ہے یہ انٹریکٹیو ڈائیگرامز ہیں بیسکلی کوڈ ڈائیگرامز جو ہیں وہ کنیکشنز ریلیشنشپز کو دکھا رہے ہوتی ہیں between quantities two or more quantities so یہاں پر ہمارے پاس ایک سرکل میں مختلف فرینز کے جو کیاریکٹرز ہیں وہ آلائن ہوئے ہیں اور ان کے درمیان amount of words جو انہوں نے ایک دوسرے کے dialogues بولے ہیں وہ map ہوئے ہیں so اگر میں اس کے data tab کے اوپر آؤں یہاں پر میرے پاس دو tabs ہیں preview اور data اگر data پر کلک کروں تو یہاں پر یہ dummy data بہت details طریقے سے already organize کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو columns ہیں جن کو visualize کیا گیا وہ کون سے ہیں so for example یہاں پر آپ preview میں دیکھ رہے تھے کہ عام طور پر flow جو ہے وہ ایک جگہ سے یا ایک نام سے دوسرے نام کی طرف ہوتا ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو from کی field ہے کہ flow کہاں سے ہونا ہے وہ a میں locate کیا جائے column میں اور جو two جہاں پہ recipient ہے وہ b میں locate کیا جائے اور پھر جو count ہے جو value ہے اس کو c میں جو ہے وہ locate کیا جائے so اس لیے اگر آپ نے یہاں پہ کبھی code diagram بنانی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے data کو اس format پہ پہلے organize کرنا ہے اپنی excel sheet میں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو یہاں پر لاکے paste کر سکتے ہیں یا import کر سکتے ہیں اور automatically وہ جو ہے اس کی code diagram بنانے کی کوشش کرے گا اگر آپ column جو ہیں ان کی options change کرنا چاہتے ہیں تو یہ text boxes ہیں آپ یہاں پر یہ values جو ہیں ان کو change بھی کر سکتے ہیں so یہ ایک simply میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو بہت زاری ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نئی ڈائیگرامز ہوں اور charts ہوں وہ اگر آپ بنانا چاہے تو اس کے لیے آپ کے یہاں پر help جو ہے وہ available ہے ابھی میں واپس اپنی creative visualization والے پیج پر آنگا اور ہم already bar charts اور pie charts کے ساتھ کچھ practice کر چکے ہیں اور line charts بھی ہم نے دیکھے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا ایک advanced chart بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو میں option استعمال کرنا چاہ رہا ہوں وہ scatter plot ہے تو ایک scatter plot جو ہے وہ basically دو axes پہ دو مختلف variables کو plot کرتا ہے یعنی یہاں پر جو x axis ہے اس کے اوپر ایک variable ہے اور دوسرا جو y axis اس کے اوپر کوئی اور variable plot ہوا ہوا ہے scatter plot کے ذریعے ہم basically ان دونوں variables کی آپس میں اگر کوئی correlation ہے یا کوئی ان کا linkage ہے وہ ہم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو already پتا ہے کہ کچھ variables کے درمیان کوئی causality کا link ہے یا کوئی relationship ہے تو پھر آپ ان کو scatter plot جو ہے اس پہ استعمال کر سکتے ہیں causality سے میری مراد یہاں پر cause and effect ہے یعنی بعض اوقات natural phenomenon میں ایسی کچھ events ہوتے ہیں جو کسی اور event کو cause کرتے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے planar variables visual encoding میں دیکھے تھے تو ہم نے ایک گاڑی کی مثال لی تھی جو چل رہی ہے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ویسے distance بھی فاصلہ بھی تیہ ہوگا تو ان دونوں variables کے ذرمیان جو ہے وہ ایک direct relationship تھی ابھی تک ہم نے جو bar charts بنائے یا pie charts بنائے اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہے کہ ہمارے پاس صرف categories ہوتی تھی عام طور پر ایک exist کے اوپر category ہوتی تھی اور دوسری exist کے اوپر ہم کوئی quantitative variable جو ہے اس کو ہم نے measure کیا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے bar charts بنائے تھے ویسے کی political parties تھی اور ان کی tax paid تھا یا اس طرح ہم نے line chart بنائے تھے تو اس میں ہمارے پاس سال تھے اور سالوں کے against ہمارے پاس جو ہے وہ number of general skills ہم نے کیے ہوئے تھے plot کیے ہوئے تھے لیکن with the scatter plot ہم multiple numerical variables جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح scatter plot کا area ہے وہاں پر جو points plot کیے جاتے ہیں ان کا size جو ہے وہ بھی ہم کسی ایک تیسرے variable کی نسبت جو ہے وہ ہم change کر سکتے ہیں so for example یہاں پر جو ایک dummy data مجھے دیا گیا ہے میں اس کو پہلے study کر رہتا ہوں میں data کے tab میں آیا ہوں ابھی یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو x axis کے اوپر values ہیں وہ c column سے لئے گئے ہیں یعنی x axis کے اوپر gdp ملکوں کا gdp plot ہوا ہوا ہے اور y axis کے اوپر جو ہے values وہ d سے یعنی life expectancy سے لئے ہیں so basically یہ پتہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر ملکوں کی economic جو حیثیت ہے وہ بہتر ہو تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سال زندہ رہ سکتے ہیں so hypothesis یہ ہے کہ معیشت اگر تگری ہوگی تو وہ اپنے شہریوں کو زیادہ بہتر health care کی facilities اور بیماری سے بچنے کی جو ہے سہولیات فراہم کر سکے گی so اگر ہم اس x axis پہ x axis پہ آگا کی طرف move کرتے ہیں تو ہم strong economies جن کا زیادہ gdp ہے ان کی طرف move کر رہے ہیں اور اگر ہم واپس آتے ہیں left کی طرف تو ہم weak economies کی طرف move کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم جب اوپر جا رہے ہیں اس چارٹ میں تو ہم بہتر life expectancy یعنی زیادہ سال لوگ زندہ رہتے ہیں اس طرف move کر رہے ہیں اور اگر ہم نیچے آتے ہیں تو ہم کم life expectancy کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں so basically اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایک concentration ہے ملکوں کی اور کچھ outliers ہیں ہمارے پاس اور اسی طرح کچھ ملک جہاں ہوں وہ یہاں پر concentrated ہیں so یہ جو ملک ہیں for example ان کی ہمیں پتہ ہے کہ gdp بھی ان کا کم ہے اور ساتھ ساتھ ان کی life expectancy جو ہے وہ بھی کم ہے so this basically shows کہ there might be a link اسی طرح ہمارے پاس gdp بڑھتا ہے ہم آگے کی طرف move کرتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ تر ملک جو ہے ان کی life expectancy improve ہو رہی ہے ایک ہمارے پاس united states ہے جس کی حالانکہ اس کا gdp جو ہے وہ کافی اچھا ہے اس کی life expectancy جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے اور اسی طرح qatar ایک ہمارے پاس ملک ہے لیکن qatar کی جو population ہے وہ united states کی population کی نسبت بہت کم ہے تو یہاں پر بھی gdp زیادہ ہے لیکن life expectancy کم ہے تو united states میں آپ کو پتا ہے کہ health care کے کافی issues ہیں یہاں پر جیسے ہمارے پاس switzerland کی مثال ہے تو یہاں آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ دونوں طرح سے یہ gdp میں lead کر رہا ہے اور اس کی life expectancy جو ہے وہ بھی among the top countries in the world ہے سب سے بہتر ہمارے پاس life expectancy کی term میں ہانگ کانگ اور جیپان ہے اور ان کی جو gdps ہیں وہ بھی بہت کم نہیں ہیں کافی اچھے gdps ان کے ہیں تو یہ scatter chart مجد جو ہے وہ basically اس طرح سے ان values کی ان variables کی interrelation کے بعد میں بتا رہا ہے اور یہاں پر size جو reflect کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ column e population کو represent کر رہا ہے سو جتنا بڑا bubble کا size ہوگا ڈاٹ کا size ہوگا اتنی زیادہ اس ملک کی population ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو بڑی population والے ملک ہیں وہاں پر life expectancy ہمیں جو ہے وہ قدر کم نظر آ رہی ہے اسی طرح کچھ legend بھی ان کو color بھی دیا ہوا ہے اور وہ color جو ہے اس کا legend ہمیں یہاں پر پیدا چل رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ مختلف continents کے ملک ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری encoding جو ہے وہ ایک چارٹ کے اندر ہوئی ہے یہ قدر کمپلیکیٹر چارٹ ہے اس میں ایک تو positions move ہو رہی ہیں x-axis پہ اور y-axis پہ اس کے بعد ہمارے پاس sizes ہیں size سے جو ہے وہ یا area سے representation کیوئی یہ ایک variable کی اور پھر اس کے ساتھ color جو ہے وہ ایک اور value کو categorical value کو represent کر رہا ہے تو ابھی ہم یہ scatter chart جو ہے ساتھ بنانے کی کوشش کریں گے اس کے لئے جو میں data استعمال کر رہا ہوں وہ ہمارا test cricket کی جو data فائل تھی جس پہ ہم نے کام کیا تھا week 4 میں اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں اس فائل میں ہمارے پر سب سے زیادہ numerical variables تھے اور scatter chart بنانے کے لئے ہمیں numerical variables کی ضرورت ہوتی ہے ہم زیادہ categorical variables کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ابھی یہ میرے پاس میری test cricket working کی فائل ہے جو میں clean کر چکا تھا اور اس میں میں نئے variables بھی جو ہے وہ میں نے بنائے تھے تو ابھی میں simply یہ کروں گا کہ میں اس کو اس پہ ایک pivot جو ہے وہ insert کر لوں گا اور یہ میں pivot table میں آ گیا ہوں اب میں decide کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا چیز plot کر رہا ہوں اور کیسے میں اس کی values جو ہے اس pivot کے ذریعے سے نکال سکتا ہوں aggregates اگر آپ کو یاد ہے جب ہم نے week 4 میں اس فائل کے اوپر کام کیا تھا تو اس وقت ہم نے just to test کہ ہمارے numbers تھی کیا کہ نہیں ہم نے یونس خان کی batting average calculate کر کے دیکھی تھی اور اس کے لئے ہم نے ان کے total runs جو ہیں وہ اس sheet سے مل گئے تھے ہم نے total innings اور total nod outs جو ہیں وہ بھی اس sheet کے اندر variables calculate کیے ہوئے تھے تو ہم نے اس batting average کا formula لگا کر ہم نے وہ batting average نکال لے دی تو ابھی اگر میں یہ چاہوں کہ ایک scatter plot کے اندر میں پاکستان کے test cricketers کے ان کی number of innings جو انہوں نے کھیلی ہیں ان کی batting averages اور جو total career runs ہیں ان کو میں اگر ملا کے دیکھنا چاہوں تو یہ میرے پاس options available ہیں کیونکہ میرے پاس یہ data موجود ہے تو ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک chart میں ایک table بناتا ہوں اس pivot کے ذریعے جس میں میں پہلے یہ information اس کو اکٹھی کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس information کو format کروں گا in a way کہ یہ scatter plot اس میں دکھائی جا سکے flourish کے اوپر اور دوسرا یہ کہ میرے ذہن میں ایک connection ہے ان سب کے درمیان کہ اگر کوئی batsman جو وہ زیادہ innings کھیلے گا تو وہ زیادہ run score کر سکتا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے top batsman ہیں اور انہوں نے کتنی innings لیں وہ اپنی batting average achieve کرنے کے لئے یا انہوں نے کتنے runs جو ہیں وہ بنائے ابھی میں basically یہ کروں گا کہ میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے players کے نام جو ہیں وہ روز میں ڈال دوں گا اس کے بعد میرے پاس total runs جو ہیں وہ calculate ہوئے ہوئے ہیں تو میں ان کا sum جو ہے وہ اپنے pivot کے اندر ڈال لوں گا سو یہ sum of runs ہے یعنی count سے صرف ایک گنتی ہوتی ان کے cells کی sum سے ان کے جو values ہیں ان کو sum کر دیا گیا اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوں گی number of innings so میرے پاس total innings ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی میں نے sum کر لیا یعنی ہر innings کے جو variable کے اندر value ہے اس کو جمع کر لیا جائے اور اسی طرح total not outs مجھے چاہیے ہوں گے sum of not outs جو ہیں وہ بھی میرے پاس یہاں پر میں نے کر لیا ہے so اگر یہ میرے پاس information ہو تو میں average calculate کر سکتا ہوں ابھی میں یہ کروں گا کہ میں اس سارے data کو میں select کر کے copy کر کے تو میں ایک نئی sheet کے اندر اس کو paste کر دوں گا اور یہاں پر again میں اس کو quorum labels دے دوں گا so اب batting average جو ہے اس کا formula basically یہ ہے کہ ہم runs کو divide کرتے ہیں innings minus not outs سے یہ ہمارے پاس ایک batting average جو ہے وہ ہمارے پہلے player کے آگئی ہے اور اس formula کو ہم apply کر دیں گے باقی تمام cells کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کو control c کر کے paste special جو ہے اس میں paste values کر رہا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ divide by zero errors آ رہے ہیں divide by zero error کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دو numbers کو divide کر رہے ہیں تو اس میں جو denominator ہے وہ zero ہے اگر وہ zero ہوگا تو اس کا answer جو وہ infinity ہو جاتا ہے تو infinity obviously کمپیٹرز کے اندر store نہیں کیا جا سکتی اس کی value تو یہاں پر excel یا اس طرح کے دوسرے کمپیٹنگ جو softwares ہیں وہ error دے رہتے ہیں تو اس میں بسکلی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آفاق حسین جو ایک کھلاری تھے انہوں نے 66 run score کیے انہوں نے چار انس کے لیے اور چاروں میں وہ out نہیں ہوئے تو یہاں پر جو میرا denominator 4-4 بنا تو وہ zero آ گیا so basically اس سے مجھے ایک idea مل رہا ہے کہ maybe یہ اچھا idea نہیں ہے کہ میں جو سارے پاکستان کی test cricketers تھے جنہوں نے پاکستان کو represent کیا یہاں پر میرے پاس 231 ان کا count آ رہا ہے تو میں ان سب کی جو ہیں وہ runs اور batting averages اس کو دیکھنا شروع کر دوں کیونکہ بہت سارے test cricketers ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اسی طرح چار پانچ innings کھیلیں یا دو تین test match یا ایک series کھیلیں اور وہ ہی ان کا test career ہو تو مجھے کوئی benchmark set کرنا پڑے گا کوئی baseline set کرنی پڑے گی جس کے بعد سے میں کھلاریوں کا سیلیکشن کروں تو ایک ہزار test runs جو ہیں وہ اگر ایک کھلاری بنائے تو وہ ایک بہت major achievement ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو کئی سال test cricket کھیلنا پڑتا ہے اور تب جا کے آپ کے فلٹر لگا لیتا ہوں اپنے runs کے اوپر اور اس میں میں basically جو ہمارا number filters ہیں اس کو میں select کرتا ہوں اس میں میں greater than or equal to میں value feed کر دیتا ہوں کہ one thousand so basically میں اپنے filter کو بتا رہا ہوں کہ runs میں اگر value greater than یا equal to one thousand ہو تو صرف وہ values مجھے return کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس 51 جو ہیں records return ہوئے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی test cricket کے history میں جو 230 کے قریب کھلاڑیوں نے باکستان کو represent کیا ہے اس میں سے 50 as 51 ایسے تھے جن کے test careers میں وہ ایک ہزار سے زیادہ runs کر چکے ہیں تو i think i am satisfied کہ یہ ایک اچھا میرے پاس جو ہے وہ criteria criterion ہے تو میں اب ان values کو ctrl c copy کر کے ایک اور نئی فائل میں میں ان کو paste کر دوں گا اور اسی طرح میں ان کے جو ہیں وہ again labels جو ہیں وہ ڈال سکتا ہوں so these are total career runs these are total innings total not outs and batting career batting average okay اب میں واپس اپنے flourish کی ویب سائٹ پہ آیا ہوں یہاں پر مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو coloring ہوئی تھی وہ column b سے ہوئی تھی اور اس میں category جو ہے وہ دی گئی تھی تو colors یہاں پر just to try out کہ colors میرے scatter chart میں کیسے لگیں گے میں ہی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے جو table ہے اس میں کوئی category جو ہے وہ define کر دوں تو ایک category جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ مختلف کھلاڑی ہیں ان کے مختلف roles تھے یعنی کچھ batsmen تھے کچھ ballers تھے تو کیوں نہ میں وہ role یہاں پر define کر دوں so for example عمر سوحیل was a batsman عبدالقادر was a baller عبدالرزاق was an all-rounder so اس طرح سے میں یہ values جو ہیں وہ اس میں کر سکتا ہوں اب کچھ نام ایسے ہوں کہ جو ہوتا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں نہ پتا ہو تو ایک طریقہ اس کا simple یہ ہے کہ میں جا کے اپنے pivot میں یہاں پر جہاں میرے پاس runs scored نظر آ رہے ہیں مجھے پتا کہ ان لوگوں نے runs تو score کیا ہیں پر کہ انہوں نے ویکٹے وغیرہ بھی نہیں ہیں تو اگر میں ویکٹےوں کی values جو ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی values میں ڈال کے sum کر لوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں سے کتنے جو ہیں وہ career ballers تھے all-rounders تھے اور کتنے نہیں تھے so اس بنیاد پر میں اپنے اس role والے column کو جو ہے fill کر سکتا ہوں so ابھی میں نے تھوڑی محنت کر کے یہ تمام جو میرے پاس cricketers یہاں پر نظر آ رہے تھے ان کی میں نے ایک role جو ہے وہ define کر دیا ہے اس میں مجھے ویکٹ کیپرز بھی نظر آ رہے ہیں جیسے صرف راز حمد all-rounders جیسے شاہد افریدی اور شوئے ملک وغیرہ میرا table جو ہے وہ ایک اسم کا complete ہو گیا اب میں اس کی formatting کروں گا اس انداز سے کہ میں اس کو directly یہاں پر لا کے paste کر سکوں so میرے پاس جو نام ہیں وہ column A میں ہونے چاہیے تو نام column A میں ہے جو color کا ہے option وہ column B میں ہونی چاہیے تو وہ میں نے column B میں رکھی ہے اور اس کے بعد میرے پاس جو x axis کے اوپر میں value چاہتا ہوں وہ column C میں ہونی چاہیے تو ابھی column C میں میرے پاس total career runs ہیں میں یہاں پر total innings جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ innings جو ہیں وہ x axis پہ آئیں کیونکہ innings کو batsman کھیلے گا تو اس کے بعد ہی وہ run score کرے گا اس کے بعد میں جو column D ہے اس میں y axis کی value جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو y axis پہ اگر میں پہلے میں ایسے کرتا ہوں کہ میں career batting average جو ہے وہ plot کر کے دیکھتا ہوں یعنی جیسے جیسے ہم y axis پہ اوپر جائیں تو جو ہمارے کھلا رہی ہیں اس میں وہ low batting average سے high batting average کی طرف move کر رہا ہوں سو یہاں پر میں career batting average جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں اور اس کی ایسا کرنے سے جو میرے total career runs ہیں یہاں پر اور وہ بیسکلی میرے size کی جو field ہے e جس میں size determine ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ میں اس کو رکھ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو بابل کا size ہوگا وہ spatsman کے total career runs جو ہے وہ دکھا رہا ہوگا اور total not outs جو ہیں ان کی مجھے فیلال ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ average کے اندر account ہو گئے ہیں تو ان کو میں delete کر دیتا ہوں یہ اب میرے پاس ایک table بنا ہے اس کو میں نے اب جا کر وہاں پر flourish کے اندر paste کرنا ہے paste کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر total records کتنے ہیں میرے پاس یہاں پر 51 records ہیں اور name سمیت 52 rows میرے پاس بن رہی ہے اگر میں flourish میں دیکھوں تو یہاں پر بھی پہلی row جو ہے اس میں data labels ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر total 50 rows ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے دو rows جو ہے وہ extra چاہیے ہیں جب میں اپنے data کو یہاں پر paste کروں otherwise وہ data جو ہے وہ پورا یہاں پر paste نہیں ہوگا so میں اس کے اندر دو rows جو ہے وہ add کر لیتا ہوں اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں simply یہ سارے information کو جو ہے copy کر کے تو یہاں پر cell 1A کو select کر کے اس میں paste کر سکتا ہوں so آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا تمام data جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے اور ابھی اس کو flourish تھوڑا سا process کر رہا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو scroll bar ہے وہ active ہو گئی ہے اور میرے پاس یہاں پر ایک preview جو ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ میرا chart کس طرح کا لگے گا اور جو options میں نے دی تھی وہ اسی طرح ہی ہیں name جو ہے وہ A سے لیا جا رہا ہے color جو ہے وہ B سے لیا جا رہا ہے c values جو ہیں وہ x axis پہ ہیں total innings d values جو ہیں وہ column کی وہ carry betting average وہ y axis پہ ہیں اور size جو ہے وہ total career runs سے جو ہے وہ determine کیا جا رہا ہے so ابھی میں اپنے preview bar کے اوپر جاؤں گا اور یہ basically میرا جو ہے وہ scatter chart جو ہے وہ تیار ہے کہ جیسے جیسے ہم number of innings میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کھلاڑیوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت کم کھلاڑی ہیں باکستان میں جنہوں نے ایک خاص number of innings سے زیادہ کھلا ہے اور interestingly وہی کھلاڑی ہیں جنہوں نے زیادہ scores بھی کیے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہمارا trio ہے top batsmen کا اس میں ہمارے پاس یونس خان انزمام الحق اور جاوید میاداد نظر آ رہے ہیں ان کے جو circles ہیں اس کا size بھی میں بتا رہا ہے کہ یہ top scoring batsmen ہیں اور اسی طرح ان کی averages جو ہیں وہ بھی top میں cluster ہوئی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاوید میاداد کی average ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے یونس خان کی average سے لیکن runs obviously کام ہے اور innings بھی انہوں نے کام کھیلی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سے میں hover کرتا ہوں اپنے dots کے اوپر اپنے points data points کے اوپر تو میرے پاس جو ہے وہ مجھے یہ pop up نظر آتا ہے جس کے اندر ایک بہت خوبصورتی سے وہ ساری information جو ہے وہ مجھے display بھی کی جا رہی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں کم innings کی طرف آتا ہوں تو میرے پاس جو ہیں وہ کم runs ہیں اور ساتھ ساتھ batting averages جو ہیں وہ بھی میرے پاس کم کی طرف slide کرنا شروع کر دیتی ہیں نیچے جو lowest batting averages ہیں وہ yellow marker ہے ان کا یعنی ballers کی ہیں basically اور ہمارے پاس کچھ top performing all rounders بھی ہیں جیسے امران خان جن کی batting average جو ہے وہ کافی مناسب ہے اور سلیم ملک جو ہیں ان کی جو number of winnings ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور batting average جو ہے وہ بھی کافی تگڑی ہے اور نیچے ہمارے پاس ایک وسیم اکرم ہے جن کی obviously batting average جو ہے وہ کافی کم ہے لیکن انہوں نے number of winnings جو ہیں وہ کافی زیادہ کھیلے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ batsmen جو ہمارے ابھی کچھ کھیل رہے ہیں کچھ former ہیں ان کا ایک cluster نظر آ رہا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا basically جو sort of average grouping ہے ہمارے test cricketers کی کہ جہاں پر انہوں نے جو number of winnings کھیلی ہیں وہ تقریباً اسی سے سو کے درمیان ہیں اور ان کی جو batting averages ہیں وہ 35 سے 40 کے درمیان hover کرتی ہیں so یہ ہمارے پاس ایک بہت interesting charge جو وہ نظر آ رہا ہے اچھا ابھی ہمارے پاس یہاں پر کچھ formatting options ہیں right hand pane پہ جب بھی ہم اس طرح کوئی chart بنائیں گے تو ہم اس میں کچھ tinkering بعد میں tweaking کریں گے تاکہ اس کو دیکھ کر وہ سمجھ آ جائے ابھی تو چونکہ میں جیٹا کا پتہ تھا تو میں divine کر سکتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ان کا کیا مطلب ہے لیکن ایک شخص جو پہلی دب اس کو پڑے اس کو شاید یہ چیز سمجھ نہ ہے تو میں اپنے chart کا ایک title رکھ سکتا ہوں یہ صرف میرے file کا نام ہے اور میں نے ایسے رکھا ہے جس سے اس کے بارے میں مجھے یاد رہے کہ یہ file کے اس بارے میں تھی جو میرے chart کا header ہے وہ میں تھوڑا سا catchy headline کے طور پر رکھ سکتا ہوں اور یہاں پر مجھے ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یہ headline جو ہے وہ available ہو گئی ہے میں subtitle بھی رکھ سکتا ہوں اور ساتھ میں اس کی source جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ quick info جو ہے اس کی quick info stats جو ہے اس کی data source ہے ابھی جب میں یہاں پر کہیں باہر کلک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ میرا جو ہے وہ blurb آ گیا ہے اس کو دوبارہ پڑھ بھی سکتا ہوں اس کے بعد میرے پاس پیج ڈیزائن کی آپشن ہے اگر میں بیگراؤن کلر سیلیٹ کرنا چاہوں تو میں سیلیٹ کر سکتا ہوں میرے پاس جو یہ یلو میرے پاس جو white background کلر ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو i'll just keep that legend میں شو کرنا چاہتا ہوں اگر legend میں ہٹا دوں گا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ رنگ جو ہیں کیا represent کر رہے ہیں dots جو ہیں ان کی جو color scheme ہے اگر مجھے کوئی اور colors pick کرنے ہوں کوئی for example مجھے ایک ہی color کا shade دینا ہو تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ان کا size جو ہے وہ بھی determine کر سکتا ہوں ابھی جو size determine ہوا ہے وہ یہ کہ میرے data میں جو minimum test runs تھے جو کہ عمر اکمل کے مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایک ہزار تین ان کو five size دیا گیا ہے اور جو maximum ہے جو دس ہزار runs ہیں ان کو دو ہزار دیا گیا ہے یہ میرے تھوڑا سا uneven لگ رہا ہے کیونکہ ایک ہزار اور دس ہزار runs میں دس کا multiplier جو ہے وہ لگتا ہے یعنی دس گنا زیادہ runs ہیں تو میرے پاس یہ جو minimum size اور maximum size ہیں ان میں بھی دس کی proportion ہونی چاہیے سو بیسکلی میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا جو minimum size ہے اس کو میں بڑھا دیتا ہوں to about one hundred اور جو maximum size ہے اس کو میں کر دیتا ہوں one thousand دس کی جو ہے بیسکلی میں نے proportion multiplier جو ہے وہ رکھا ہے right so آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر proportion ہے دس ہزار کی اور ایک ہزار کی پہلے جو دس ہزار والا تھا bubble وہ بہت بڑا تھا اس کے بعد ہمارے پاس layout ہے layout میں auto رکھتا ہوں margins اگر آپ set کرنا چاہیں تو margins بیسکلی یہ boundaries ہیں left, right, top اور bottom کی تو ابھی margins مجھے وہ ٹھیک لگ رہے ہیں line styles کی مجھے asset ضرورت نہیں ہے اگر یہ جو lines ہیں اگر آپ ان کو dash کرنا چاہیں یا curve کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں x-axis کو ہم دیکھ رہتے ہیں x-axis پہ مجھے ایک label دینا ہے these are total innings plate اور x-axis کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو axes ہیں میری یہ truncated ہیں تو scatter plot میں we can work with truncated axes کیونکہ ہمارے پاس یہ positions جو ہیں وہ relative ہوتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر x-axis کے minimum اور maximum جو وہ set کر سکتے ہیں so for example میں یہاں پر minimum اور maximum 0 اور 220 جو ہے وہ set کر رہا ہوں so آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 0 سے شروع ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ چاہیں تو جو color ہے وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت dim ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا dark کر سکتے ہیں so اگر میں اس کو dark black کر دوں تو میرے پاس یہ numbers جو ہیں یہ آپ تھوڑا دارک ہو گئے ہیں اور اسی طرح میرے پاس جو y-axis ہے اس کے اوپر میرے پاس اس کو بھی اگر آپ minimum maximum کرنا چاہیں تو میرے بھی آپ 0 سے اس کو sorry 0 سے آپ اس کو 60 کر سکتے ہیں سو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اوپر بھی gap آ گیا ہے لیکن obviously اس سے میرا charger تھوڑا سا squeeze ہو گیا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پر ایک empty spaces آ گئے ہیں اور تھوڑا سی empty spaces اوپر بھی آ گئے ہیں but وہ آپ decide کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو truncated ڈرکنا چاہتے ہیں کہ نہیں اچھا اس کے بعد میرے پاس labels ہیں labels میرے پاس auto generate ہوئے ہیں pop ups جو ہیں وہ enabled ہیں وہ auto ہیں وہ ساری fields جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں اگر آپ اس میں custom content بنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جو بھی آپ نے text شو کرنا ہے so basically آپ کے پاس یہاں پر دو values جو ہیں وہ show ہو رہی ہیں ایک basically جو ہے وہ label ہے اور اس کے ساتھ اس کا variable کی value ہے so career batting average جو ہے وہ label ہے اور پھر 50.16 جو ہے انظمام الحق کی value pull out ہو رہی ہے اگر آپ custom content کریں گے تو اس میں آپ کو جو اپنے variable کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر آپ نے یہ braces double braces کے اندر آپ نے variable کا نام لکھنا ہے جو variable آپ represent کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے tinker کر سکتے ہیں I'm going with the auto پھر trend lines ہیں ان کی ضرورت نہیں ہیں box plot کی ضرورت نہیں ہیں annotations میں کر سکتا ہوں annotations basically ہوتے ہیں کہ میں چارٹ کے اوپر کوئی چیز overlay کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں x exist کے اوپر کچھ overlay کرنا چاہوں تو basically مجھے جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ کہ کہاں سے میں کوئی ویلیو جو ہے وہ exercises پہ ڈالنا چاہتا ہوں so ایک کام ہی کر سکتا ہوں for example total innings جو لوگوں نے کھیلی ہیں میں اس کا average نکال سکتا ہوں 92 innings جو ہیں وہ on average ہوتی ہیں اور اس کو مجھے لکھنا ہے اس format میں so let's see کہاں so basically یہ ایک exercises کے اوپر annotation drop ہو گئی ہے which shows کہ اس سے آگے جو players ہیں انہوں نے above average innings number of innings کھیلی ہیں اور اس سے نیچے جو ہیں ان کا career probably ابھی یا تو چل رہا ہے جلدی ختم ہو گیا اور اس کا color جو ہے اس کو میں تھوڑا سا light کر دیتا ہوں so یہ light color میں میرے پاس یہاں پہ آ گیا اسی طرح اگر میں x axis پہ range highlight کرنا چاہتا ہوں وہ range basically ہوا کہ دو lines میں جو ہے وہ range میرے پاس آ جائے گی تو وہ میں کر سکتا ہوں اور y axis پہ اگر میں دکھانا چاہوں کوئی چیز تو اس کا کیا طریقہ ہے show highlights on the y axis تو y axis پہ میں دکھا سکتا ہوں کہ ہماری جو average average batting average بنتی ہے یعنی normal جو اس کے اندر ہمارے پاس ایک par ہے وہ 35 ہے یعنی زیادہ در ہمارے batsmen وہ اس point کے اردگرد hover کرتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں so آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پر ایک اور axis جو ہے وہ آ گیا which is the normal average کہ basically یہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ average of average ہم نے batting average کے نکال لیا ہے 35 اس سے اوپر جو players ہیں they have performed better than the average پاکستانی test cricketer اور اس سے نیچے ہیں وہ جو ہیں ان کا record پور ہے obviously ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ ballers بھی ہیں اور کچھ wicket keepers وغیرہ بھی ہیں anyway so یہ ہماری اس طرح سے ہم annotations جو ہیں اپنے chart کے اوپر add کر سکتے ہیں flourish میں اور ان کو میں minimize کر دوں پھر animations اور photos وغیرہ جو ہیں ان کو میں فیلحال وہ animations میں نہیں کر رہا یہ میرے پاس جو ہے وہ میرا chart جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے export and publish کر سکتا ہوں اور download کی option جو ہے وہ download image میں کر سکتا ہوں اور publish اور share جو ہے وہ embed کر سکتا ہوں سو بیسکلی میں کہا رہا ہوں کہ yes i need to publish this visualization اور یہ open ہونی چاہیے سب کے لئے سو publish کا button میں دباؤں گا تو یہاں پر میرے پاس اب ایک link آ گیا ہے which is a url اس کو میں copy کر سکتا ہوں یا click کروں گا تو یہ کھل جائے گی اور embed اگر میں نے اپنی wordpress website کے اوپر کرنی ہے تو میں یہ script جو ہے وہ copy کروں گا ابھی میں اس پر اگر click کرتا ہوں just to see how this looks uh تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is a very nice display کافی clean ہے design کافی کھلا ہے اس کے اوپر میں اور یہ interactive ہے میں click کر سکتا ہوں اور یہ values پڑھ سکتا ہوں اور میں اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ چیزیں explore کر سکتا ہوں کہ کون سے batsmen ہیں میرے favorite batsmen for example انہوں نے کتنا perform کیا میرے favorite batsmen جو ہیں وہ سعید انور ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے compared to some of our tops بہت کم test match کے لئے بہت کم test innings کے لئے لیکن ان کا score اور ان کی batting average جو ہے وہ کافی high end میں in fact he is one of probably جو ہمارے top 10 test cricket batsmen ہیں in terms of average تو یہ again آپ اس data کے میں سے بہت سارے چیزیں اور explore بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کہ بہت سارے charts آپ اور بھی بنا سکتے ہیں to see more patterns and more trends in your data تو i hope یہ آپ کے لئے helpful ہوگا اور آپ flourish کو try کر کے دیکھیں گے اور اس کو آپ embed بھی کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس کے اندر شکریہ شکریہ شکریہ